موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں پیر منگل بدھ اور جمرات چار دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے تشیف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشیف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر بائیس پر بات کروائیں گے اپنے اہد کے ایک جید عالم دین سے سورہ نور مدد کریں انسان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے قصورواروں کو معاف کریں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے لوگوں میں آسانیہ باتیں لوگوں کے لیے بے فیض نہ ہوں خواتی نوزرات یہ ہمارا موضوع ہے خیر الناس مین فاہ الناس لوگوں میں آسانیہ باتیں لوگوں کے لیے نفع کا کام کریں اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں جو عیسار کرتے ہیں اگر اسی عیسار کرتے ہوئے سامنے والے کی ضرورت ان کی ضرورت پر مقدم ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں مقدم رکھتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کو پیچھے کر لیتے ہیں یہ ہے اہل ایمان کی صفت جو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے خواتین وزرات سورہ نور کی آیت نمبر بائیس پر بات کروائیں گے اپنے اہد کے جید عالم دین محترم مفتی منی بررحمان صاحب سے خواتین وزرات مفتی منی بررحمان صاحب ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام ممتاز نام پیام صبح میں مسلسل آتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہمیشہ مفتی منی بررحمان صاحب سے سیکھتے ہیں لا تعداد کتابوں کے مصنف اور روزنامہ دنیا کے کولم نگار محترم مفتی منی بررحمان صاحب مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پرگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نور آیت نمبر بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَزْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل اور صاحبِ مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے خواتین عزیزرات قبلہ مفتی منبر رحمان صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھا ہے کہ سوال کا درست جواب اور آج کے سوال آپ کے خدمت میں کل کے سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے درست جواب سبر آج کے سوال نوٹ فرمائی لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا طائف میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا وارٹس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 مفتی صاحب لوگوں میں آسانی آن بات ہمارا معاشرہ آج کا معاشرہ قدم قدم پر رکا وٹے ختم کرنی چاہیئے ہمیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہم پیدا کر دیتے ہیں کوئی کام کسی کا کرنا ہو کسی کو راستہ بتانا ہو سرکاری دفتر نے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے آسانیہ پر اہم کرنی ہوتی ہیں لیکن نہیں کرتے دین کی تعلیم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامنا للہ عز و جل سبحانہ و تعالی و مسلیا و مسلما علی رسول اللہ و علی آلہ الكرام و صحبہ الازام اجمعین علی قیمت صاحب یہ سورة النور کی آئے مبارکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے آپ اپنے ایک عزیز مستہ بن اساسہ کی کفالت کیا کرتے تھے کسی سبب مستہ بن اساسہ نے آپ کو عذیت پہنچائی تکلیف پہنچائی بشری تقاضے کے تحت آپ نے قسم کھالی کہ آئندہ میں تمہاری کفالت نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُلِلْفَضْلِ مِنْكُمْ بَسَّعَ اطلاع کے معنی قسم کھانے کے ہیں تم میں جو فضیلت والے ہیں بلند درجے والے ہیں مالی غصت اور گنجائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اَنْ يُؤْتُوْ لِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ قرابتداروں کو یا مساکین کو یا اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو آئندہ نہیں دیں گے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن نے ان کو اُلُلْفَضْلِ کہا وہ فضیلت والے ہیں بلند درجے والے ہیں اللہ نے ان کو بڑی شان سے نوازا ہے چونکہ آپ نے قسم کھالی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَآ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفَ لِلَّذِي هُوَ خَيْرٍ کوئی آدمی کسی بات کی قسم کھا بیٹھے پھر اس پر آشکارہ ہو اس پر آیاں ہو کہ جس بات کی میں نے قسم کھائی ہے اللہ اور اس کی رسول کو پسند نہیں ہے بلکہ اس کے برخص کرنے میں خیر ہے تو فرمایا کہ قسم کو توڑ دے قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جس میں خیر ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے لہذا فرمایا کہ قرابتدار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ ان کی کفالت ان کی سرپرستی ان کی مدد ان کی نسرت سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور انہیں معاف کر دو در گزر سے کام لو اور یہاں رب ذو جلال نے انیق ایمن صاحب بہت ہی پیارا انداز اختیار فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے قصوروار کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے تم سے بھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوگا اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو اگر تم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو اللہ اکبر کہ تمہاری خطا کو وہ معاف کر دے اللہ اکبر تو تم بھی اپنے خطاکار کو معاف کر دو مشکات المصابیح میں ایک حدیث مبارک ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارز کیا من اعزو عبادک اے اللہ جل جلالک تیرے بندوں میں سے تیرا سب سے پیارا بندہ کون ہے فرمایا من اذا قدر غفر اللہ نے فرمایا کہ میرا پیارا بندہ وہ ہے کہ انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے ایک ربائی میں اس حدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے عرض کی اے بارِ خدا کون ہے تیرا بندوں میں سوا ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ ہے کیا بات سبانہ بلہ چھوٹے لوگ انتقام لیتے ہیں قدرت انتقام رکھتا ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ان اللہ عزیز ذنتقام اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے ان نبتش ربک لشدید بشک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ قادرِ مطلق خالق و مالک ہوتے ہوئے اپنے قصوروار کو معاف کر دیتا ہے تو تم بھی سنتِ الٰہیہ کو ادا کرتے ہوئے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا کرو اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کیوں کہ واللہ غفور الرحیم علماء کہ وَلْيَافُ وَلْيَسْفَهُ اور چاہیے کہ اپنے قصوروار کو معاف کر دیں عفو کے معنے درگزر کرنا معاف کر دینا مٹا دینا یعنی اس طرح معاف کر دینا اور اس طرح بلا دینا جیسے اس نے تمہارا کوئی قصور کیا ہی نہیں تھا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وَلْيَسْفَهُ اور اس سے رخ موڑ دو انتقام کے در پہ نہ ہو جاؤ اور کیوں کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غفور الرحیم دوسری آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کارخانہِ قدرت بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے وَأَنَّسَعْتَ آتِيَا اور قیامت آنے والی ہے فَسْفَهِسَّفَ الْجَمِيلِ احسن طریقے سے لوگوں سے درگزر کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے وَسَارِهُ الْا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور تم تیزی سے چلے آؤ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے وَجَنَّتٍ اَرْدُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے عِدَّت لِلْمُتَّقِين اور وہ اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے پھر پوچھا مولا تیرے متقی بندے کون ہیں سبحان اللہ 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 حالات اچھے ہوں یا حالات مشکل ہوں ہر حال میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ غصے کو پی جانے والے ہیں غصے کو ضبط کرنے والے ہیں وَالْعَافِينَ آنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ احسان شیال لوگوں کو پسند کرتا ہے ایک بزرگ تھے میمون بن مہران ان کی باندھی کھانا لے کر آئی ٹھوکر لگی اور وہ ان کی لباس پر گر گیا ظاہر ہے وہ آقا تھے لیکن ان کی باندھی بھی قرآن کیسرار و رموز کو جانتی تھی اس نے سوچا کہ میرے آقا کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا انہیں قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْدِ اور غصے کو ضبط کرنے والے پی جانے والے صدی محمون نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ ضبط کیا اس نے اگلے قلمات پڑھے وَالْعَافِينَ آنِ النَّاسِ اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والے نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا اس نے کہا اتنا ہی نہیں ہے وَاللَّهُ يُخِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو احسان شعار ہوتے ہیں تو انہیں فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا سبحان اللہ تو اللہ کے بندوں کی صفتیں یہ ہیں اور ایسا بندہ اللہ کو مطلوب ہے اللہ اکبر اچھے یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی معاف کرنے کے حوالے سے پھر آفینَ آنِ النَّاسِ کے حوالے سے یہ جو آپ نے آیت فرمائی ابھی تلاوت کی تخلقوا بے اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اللہ کی ایک صفت اف کی بھی ہے افوون مبالغے کے سیرے کے ساتھ کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے سبحان اللہ غفورن اور غفارن بہت زیادہ بخشنے والا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلیلہ رفیہ ہے کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو تخلقوا بے اخلاق اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جاؤ اس کی صفات کو اپنے کردار کے سانچے میں ڈھال لو اور سیرتِ مصطفیٰ کے مظہر بن جاؤ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے روف الرحیم اور قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ اور تمہارے پاس البتہ تحقیق تم ہی میں سے ایک رسول عظیم آیا تمہارا مشقت میں پڑھنا تکلیف میں پڑھنا انہیں گران گزرتا ہے حریصن علیکم وہ اس بات کے بڑے حریص ہیں بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو جائیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور وہ ان اللہ کے رسول مومنوں کے ساتھ رعوف بھی ہیں نہایت مہربان اور رحیم بھی ہیں تو رعوف الرحیم اللہ کی صفت بھی ہے رعوف الرحیم رسول اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کے پیارے رسول مظہرِ صفاتِ خداوندی تھے اور ہر مومن کو اپنے اپنے دریئے میں اپنی اپنی توفیقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا چاہیے اور بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ جو آپ نے تمہیری گفتوے میں فرمایا تھا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ خود انسان غنی ہو دیروں مال ہو اور کچھ دیدے ضرورت مند کو تو یہ بھی بلا شبہ ایک درجہ میں نیکی ہے لیکن نیکی کی آلہ ترین قدر یہ ہے کہ کسی چیز کی خود ضرورت ہو اور اپنی شاہت اپنی غرص اپنی ضرورت اپنی طلب کو قربان کر دے اور دوسرے حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دے دے یہ بہت بڑا نیکی کا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو نصیب ہوتا ہے وہ جو آپ نے حدیث تمہید میں بیان کی تھی اس کے اصل کلمات یہ ہیں کہ خیرن ناسے انفوہم لنناس کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کی جس کا وجود عالم انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفر تھا ہوں یہ اس میں تفضیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نفع کا گراف تو مختلف ہوتا ہے نا ایک درجے سے لے کر کڑوں عربوں کھربوں درجے تک تو جس درجے میں کسی کی ذات دوسروں کے لیے نفع رسان ہوگی وہ فضیلت کے اسی درجے پر فائز ہوگا واللہ کی بارگاہ میں تقرب اور افضلیت کے اسی درجے پر فائز ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلق تحمل حقبہ وہ دشوار گزار گھاٹی میں کم نہ داخل ہوا وما ادراکمل حقبہ اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے فق و رقبہ کسی کی گردن کسی مصیبت میں فنسی ہے آپ اسے آزاد کر دیں چھڑا دیں جب تک غلامی کا دور تھا تو غلامی سے آزاد کرنا آج کل کے دور میں کوئی کسی تاوان میں قرض میں مصیبت میں ڈوبا ہوا ہے اس سے نجات دینا او اتعامن فی یومن زی مس غبا یا فق رفاقہ کے عالم میں کوئی ہے اسے اس دن کھانا کھلانا یتیمن زا مقربا ایسے یتیم کو جو تمہارا قرابتدار بھی ہے او مسکینا زا مطربا یا مسکین ہے خاک بسر ہے خاک آلود ہے اسے آپ اس پستی سے اٹھائیں اس کی مدد کریں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں تو جو جنت کے جانے کا کی دشوار گزار گھاٹی ہے وہ آسانی سے آپ پار کر لیں گے جنتی جہنبیوں سے یہ پوچھ رہے ہیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ لَمْنَكُمْ اِنَا الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُنُ تِعْمُ الْمِسْكِينَ اللَّا هو اکبر کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ لوگو بتاؤ وہ کونسا فیل ہے جو تمہارے جہنم میں داخل کیے جانے کا سبب بنا جو تمہیں جہنم میں لے گیا تو جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اللہ اکبر فرمایا اَرَعَيْتَ الَّذِي يُقَسِّبُ بِالدِّينَ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے فرمایا کہ وہ قیامت کو یہ تو نہیں کہتا میں قیامت کو نہیں مانتا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُو الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ یہ قیامت کو اعتقاداً اور ایماناً جھٹلاتا ہے یا نہیں لیکن عملاً جھٹلانے والا وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ هُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور برتنے کی چیزیں ضرورت مندوں کو دینے سے روک لیتے ہیں ٹھیک پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک مندوں کی صفات بیان کی وَيُتِمُونَ الطُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ایک معنی یہ ہے اور ایک اللہ حُبِّهِ کے معنی کیا ہے کہ انہیں خود حاجت ہے لیکن اپنی حاجت کو مؤخر کر کے مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں اللہ حُبِّهِ پھر یہ فرمایا کہ لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کے مرتبہِ کمال کو نہیں پہنچ پاؤگے تا وقتے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرو کہ یہ نہیں ہے کہ ریجیکٹڈ گھٹیا جو آپ کو جچے نہیں آپ کہیں اللہ کے نام پر پھٹے پرانے کپڑے وہ دے دیئے اللہ فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ رَدِّ مَال جہاں گھٹیا مال اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا کبھی سوچو بھی نہیں ٹھیک تُنْفِقُونَ مِنْحُو کہ جیسے تم خرچ کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ اِلَّا اَمْ تُعْمِدُو اگر تمہیں کوئی ریجیکٹڈ اور گھٹیا اور حقیر اور بے توقیر مال دے تو تم کبھی بھی خوشدلی سے قبول نہیں کرو گے اللہ یہ کہ تم چشم پوشی کرو لہذا بندے مومن کو مظہر صفات باری طالع بننا چاہیے اور اگر ان کا کسی نے قصور کیا ہے معاف کر دینا چاہیے انسانیت کے لیے فیض رساں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخے ہیں وَأَدْنَاهَا اِمَا تَتُ الْعَزَا اَنِتْ تَرِيقِ اور سب سے معمولی شاخ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہو کانٹا ہو گندگی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دینا ٹھیک میں کبھی کبھی اپنے ہاں جمعہ کے خطاب میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی کچھرا اٹھا کر دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں یا سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں تو سڑک پر تو سینکڑوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے بعض صورتوں میں ہزاروں کا گزر ہوتا ہے اور ان سب کے حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں کیونکہ رائٹ آف پیسج جس کو عربی میں حق کے مرور کہتے ہیں وہ سب کا برابر کا حق ہے اور اگر آپ کسی فٹپات پر قبضہ کرتے ہیں اور یا اس کو اپنے زیر استعمال لے آتے ہیں تو دوسروں کے حق کو آپ پامال کرتے ہیں اور شریعت نے اس کی کسی بھی درجے میں اجازت نہیں دیں بعض اقار اپنے گندگی اٹھاتے ہیں تو پارکوں میں لاکر ڈال دیتے ہیں وہاں عورتیں گزرتی ہیں بچے گزرتے ہیں سب ہوتا ہے تو ہمیں مسجد کے قریب بھی یہ گند کے کورے کے ہم وہ دیکھتے ہیں دھیر تو اور وہ بہت سے افراد ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کی نماز یہ قضا نہیں ہوتی تو ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی کیونکہ اب تحور و شطر و ایمان سبان اللہ پاتیزگی ایمان کا حصہ ہے سبان اللہ اور حسن معاشرت ہے کیا حسن معاشرت معاشرت کے معنے to live together ٹھیک مل جل کر رہنا ٹھیک اور حسن معاشرت کے معنے یہ ہیں کہ ہمارا وجود دوسرے کے لیے باعث خیر و برکت ہو جائے خوبصورت جمال کائنات میں جمال پیدا کیا جائے اچھا مل جل صاحب یہ تمام گفتگا آپ نے ارشاد فرمائی قرآن و سنت کے حوالے سے سبحان اللہ سبحان اللہ متعدد آیات آپ نے یہاں پر عطا فرمائی احادیث متعدد آپ نے عطا فرمائی ہمارے رویے من حس المجموع اب ہم ان احادیث کے آئینے میں قرآن کریم کی آیات کے آئینے میں اپنا کردار دیکھتے ہیں تو ہمارا کردار ذرا سا بھدہ نظر آتا ہے ہمارا چہرہ اس آئینے میں اب ٹو ڈوز کے حوالے سے کیونکہ آخری وقت ہے پروگرام کا چند بڑے بڑے کام کرنے چاہیے ہم لوگوں کو آسانیہ فراہم کرتے تھے تیس سال پہتیس سال پہلے کے معاشرے مفتی صاحب بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے ہم سے بہت زیادہ آپ جانتے ہیں ایک دردمندی ہوتی تھی ایک نرم گوشہ دل میں ہوتا تھا لوگوں کے کام آتے تھے یہ سختی کیسے آگئی ہمارے دلوں میں یہ اتنی سختی کیسے آئی ہم کیوں نہیں لوگوں کے کام آ رہے اور ہم یہ تربیت اپنی نسلوں میں کیوں نہیں کر رہے اگر تربیت نہیں ہوئی ہے ہمارے بچوں کی تو اس کے خصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو نرم کیوں نہیں بنایا یہ الخلق و آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے تو اس کے لئے صرف مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے انسانیت کی مدد کریں ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اس لئے تو فرمایا ہے خیرہم انپوہم لنناس لنناس ٹھیک عالم انسانیت کے لئے اور اگر ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھیں آج ہمارے لوگ ملین کے حساب سے غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں آباد ہیں لیکن اگر ہم قرون اولا کی تاریخ پڑھیں تو ایک یا چند صحابی تاجر بن کر کسی دور دراز ملک میں جاتے تھے انڈونیشیا ملیشیا سماٹرا یہ جزائر یہ انڈونیشیا میں کون سے تلوار چلی گرم مسالے کے تاجر گئے اور انہوں نے کہا بھائی تم نے زیادہ پیسے دے دی ہیں آواز دے کے بلایا یہ اپنے زیادہ پیسے لے جاؤ وہ حیران کون ہو تم لوگ ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی اپنے جیسا کر لو انڈونیشیا اللہ اکبر یہ ملیشیا باراز میں گئے تو ایک غلے کا ڈھیر تھا جے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نمی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے چھپا کیوں لیا یہ جو نم خوراک کے دانے ان کو تم نے اوپر رکھا ہوتا تاکہ خریدنے والے کو ایب کا پتہ ہوتا جا سبانا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کپڑے کے تاجر تھے اور آپ کا ماتحت عملہ تھا آپ نے اپنے کسی ملازم کو کپڑے کے تھان دے کر بیچنے کے لیے بھیجا اور تاقید کی کہ اس میں یہاں یہاں ڈیفیکٹ ہے تو یہ گاہک کو بیچنے سے پہلے بتا دے نا چیک وہ پانچ ہزار درم میں تھان بیچ کر آ گیا تو امام اعظم نے پوچھا کہ تم نے وہ ڈیفیکٹ اور نقص گاہک کو بتایا تھا انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ نے فرمایا کہ اب یہ وہ کھوٹ کس حصے میں ہے یہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے سارے کے سارے پانچ ہزار درم جو ہے وہ سب کا کر دیئے اللہ حویہ مطلب یہ ہے کہ وہ مشتوہ چیز کو بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ دیز ہمارے اندر آ گئی ہے ہمارے معاشروں میں یہ لانت نہیں تھی اور اس کے لئے یعنی کراچی سے خیبر ہم یہ دیکھتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں اور دین ان کے اندر ہے انسان سے دوستی ان کے اندر ہے لیکن اب یہ یہی اتنی کرختی کیوں آ گئی میں اپنے ہام بتایا کرتا ہوں جلسوں میں بھی کہ بچوں کو چھوٹوں کو بڑوں کی توقیر کرنی چاہیے اور بڑوں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیشانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے عزت و احترام نہ کرے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کو اسلامی معاشرے کا ایک تعمیری فرد تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج کل جو نو عمر بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے سمارٹ موبائل ہے اور چیزیں ہیں یعنی اتنی چیزیں آ گئی ہیں تو ان میں اگر کوئی بچ کر مسجد میں آتا ہے تو میرے بس میں ہو تو ان بچوں کو ہار پیناوں ان کو ویلکم کروں اور بڑوں کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افضائی کرو تاکہ وہ خوشدری سے مسجد کی طرف آئیں کیوں؟ کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی نار جہنم کا ایندھن بچنے سے بچائیں اور یہ پوری امت کے جو اہل و عیال ہیں یہ حضور کے امتی ہیں ہمیں سب کو بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے اس میں ذمہ داری والدین کی بہت زیادہ ہے تو اگر ان کے دل سے قصاوت یہ پتھر دل رہنا سنگ دلی یہ نکلتی ہے تو اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے والدین میں نرمی ہے تو وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے بلکل دورات تو نقال ہے کاپی کرتا ہے بچہ تو بڑا جو بھی کرے گا اس کی نقل کرے گا بڑا ہاتھ میں سگرٹ اٹھائے گا وہ بڑھ پھینکے گا تو بچہ اس کو اٹھائے گا اور یہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ بتائے جائے بچوں کو سکھائے جائے کہ دیکھو تمہارا جو پڑوسی ہے تمہارا کلاس روم میں جو تمہارا جو نیور ہے تم نے اکیلے اپنا ٹھفن کھولا کھا لیا لیکن اگر تم اپنے برابر کے بچے کو بھی اس کو شیئر کرو تو اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ اس سے ایک محبت بڑھتی ہے محبت پیدا ہوگی باہمی احترام پیدا ہوگا ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی اور صحابہ اکرام تو نیکی کمانے کے لیے کوشہ رہتے تھے اور ان کے اندر مسابقت کا جذبہ تھا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ایک نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ فقراء صحابہ مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا کہ زہبہ اہل الدسور بالدرجات العلا والنعیم مقیم کہ یا رسول اللہ جو ہمارے مالدار ساتھی ہیں وہ تو بڑے درجوں کو پہنچ گئے دائمی نعمتوں کے حقدار بن گئے وَقَالَ وَمَازَاقَا حضور نے فکایا کہ وہ کیسے ہو گیا تو صحابہ نے ارز کی کہ يُسَلُّونَكَمَا نُسَلِّ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں يَسُومُونَكَمَا نَسُوم ہماری طرح روزے رکھتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وہ نماز روزوں ان تمام عبادات کے علاوہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتے ہیں اور ہم استطاعت نہ ہونے کے سبب صدقہ نہیں کر سکتے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو حضور نے فرمایا فَلَا أُعْلِّمُكُمْ شَيَّا کہ میں تم ایسے چیز نہ بتاؤں کہ تم نیکیاں کما کر آگے بڑھ جاؤں ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو تمہیں بڑا درجہ مل جائے گا کچھ دنوں کے بعد وہ صحابہ آئے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مالدار ساتھیوں نے یہ تصویحات بھی شکر دی ہیں تو اس نے پھنایا کہ جو دولت انسان کو اللہ سے دور نہ کرے وہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہمیں پڑھنے چاہیے لیکن ہم اپنے معاشروں کی ترتیب حسن معاشرت کی جو بات کی وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیار لکھنے کو اپنی اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے ہمارا دین قدم قدم پر تعلیم کرتا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جبریل پڑوسی کے حوالے سے اس کے حق کے حوالے سے اتنی مرتبہ آئے مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں شامل مازال جبریل یوسینی بل جار حتی زننتو انہو سیورسہو کہ وہ اتنی مسلسل مجھے تاقید کرتے رہے حق ہمسائیگی کے بارے میں کہ مجھے لگا کہیں ہمسائے کو وارث تو نہیں بنا دیے جائے گا کیا ہم اس مزاج کو پیدا کر رہے ہیں کہ میں تو ڈٹ کے کھانا کھا کے سو رہا ہوں لیکن میرا پڑوسی بھوکا تو میرے لیے شرمناک بات ہے نا آخری سوال وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پاس ہمارا خیال یہ ہے مسجد بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے پاس دھائی لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں مرکز ہے نا مسجد تو اللہ اکبر کیا مقام مسجد کا یہی امام صاحب اپنے مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھا کر اس محلے میں آئیں کہ اس محلے کے جو مسائل ہیں انہیں ہم ختم کر دیتے ہیں نمازی پچاس ہوں پانچ سو ہوں یا پانچ ہزار ہوں جمعے کی نماز کون سا محلہ ہے اس مملکت خدادات کا کہ جہاں کم از کم ایک مسجد نہیں ہے دو دو تین تین چار چار بات امام صاحب بہار نکلے مقتدی ساتھ ہیں آؤ اس محلے کے مسائل ختم کریں گے لوگوں کو آسانیاں باتیں گے مفتی صاحب کیا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہمارے محلشتی مسائل ختم نہیں ہو جائیں گے اگر ایسی تحریک برپا ہو جائے تو یقیناً بتدریج بہتری آتی رہے گی بلکہ بعض لوگ شکوا کرتے ہیں اور کسی درجے میں بجا ہے کہ ہم اپنی مساجد کے ممبروں محراب سے عبادات اور فضائل کا بیان تو کرتے ہیں لیکن معاشرے میں جو منکرات فروغ پاتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ اس میں باثر لوگ ملوث ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے یا کہ دین جو ہے یا امرون بالمعروف وینہون عندل منکر ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور اچھا بعض جگہ تو یہ ہے کہ اگر امام بولے گا تو باثر آدمی ٹوک دے گا تو پھر لوگوں کو امام کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنی چاہیے اور ائمہ مساجد ہماری بہت بڑی سماجی قوت ہے بلکل تو ہمیں منکرات کے سد باب کے لیے بھی اپنی مجالس واز کو اور ممبر رسول کو مسند تدریس کو حد تل امکان استعمال کرنا چاہیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے پاس جو گھروں میں کھانے بچ جاتے ہیں وہ کھانے ہم مسجد مسجد کے پاس ہے دی فریزر میں وہ کھانے رکھے ہوئے ہیں جو بھوکا ہو جو بھوکا ہے پریشان بیٹھا ہے وہ مسجد چلا جائے اور مسجد میں امام صاحب کہیں کہ یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں آو تمہیں میں کھانا دیتا ہوں یعنی مسجد کو زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے نا یہ ترجیحات میں مسجد کیوں نہیں آ رہے مسجد کو بند نہیں ہونا چاہیے مسجد تو ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا آفس تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر سے احکام جاری فرماتے مسجد میں بیٹھ کر لشکر ترتیب دیتے مسجد میں بیٹھ کر صدقات تقسیم کرتے اور وقت کے خلفاء جو پولیسی میٹر ہے وہ مسجد کے ممبر سے بیان کرتے تھے تو جب تک خلیفہ مسجد میں ڈرائیونگ سیڈ پر تھا تو وہ پبلک کی اپروچ میں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جب مسجد سے نکل کر محل میں چلا گیا تو پھر پبلک کی رسائی سے وہ ماورہ ہوگی ہے چھیک ہے اگر خلیفہ وقت یعنی حاکم وقت حاکم وقت کی ترجیحات پہ دین نہیں ہے تو کیا اس کو گیو اپ کر دے نہیں کر سکتے مساجد سے دین کی جو ترویج ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو کام بہت سارے آپ نے گنوائے وہاں دین بھی پھیلائے جا رہا ہے سفہ کا چبوترہ بھی اپنا کام کر رہا ہے درسگاہ بھی موجود ہے اور جو ڈپلومیٹ آ رہے ہیں وہ بھی مسجد میں آ کر ملتے تھے سبحان اللہ اور ان تک دین کی بات پہنچتی تھی تو مسجد کا کا جو جو فائدہ اٹھانا چاہیے مسجد سے شاید وہ نہیں اٹھایا جا رہا ایک کمیونٹی سینٹر مسجد کو بننا چاہیے اور تاکہ دین مسجد کے ذریعے پھیلے اور معاشرے میں نرمی پیدا ہو انسان دوستی پیدا ہو انسان کا احترام پیدا ہو مفتی صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں کیا خوبصورت باتیں مفتی صاحب نے فرمائی انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے بلکہ انسان ہی کے کیا جتنی مخلوقات ہیں ان کے کام آنا چاہیے کم از کم انسان کو تو کام آنا ہی چاہیے خواتین وزرات آسانیہ فراہم کرنا لوگوں کو معاف کرنا جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا لوگوں کو معاف کرنا ہم سیکھیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے درست جواب صبر آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا طائف میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا وارش ایپ کا نمبر 009-2-321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں آج کے ونر ہیں محترم رمی شاہ موترمان رمی شاہ شاہ شیخ اپورا رمی شاہ شاہ رمی شاہ شیخ اپورا سی آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر یہ تحفہ آپ کے گھر بزر یہ کوریئر جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی